اسلام علیکم ویلکم بیکٹو ایڈوکیشن سائٹس پاکستان پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ بہرے کوئی کارساز میں ایڈوکیشن جو کھل چکی ہے اس کے بارے میں نے گائیڈ کیا تھا کیا سسٹم ہے کیا نہیں ہے کن کو پرفرنس دی جاتی ہے کیسے ایڈوکیشن کرائیٹیریہ ہوتے ہیں جو سیلیٹ کرنے میں سیلیٹشن کرائیٹیریہ ہوتے ہیں وہ میں نے بتایا تھا آج یہ فیڈیو میں لوگوں بتائیٹیreme ش zaj출 کے بارے میں کیسے ایڈوکیشن سٹس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیا جس کے بارے میں سٹس ایپورٹن ہوتے ہیں کوئییکٹڈ کے لیے کونس اگلیٹس اپورٹن ہوتے ہیں جللے جلے بتا دیتا ہوں بائے کے لیے بائیو، کمکسطری۔ انگلیش اور فزیکس ہوتے ہیں انگرینگ کے لیے کےمکسطری، فزیکس، انگلیش اور میسگی خلیفیں ایسے کمپیوٹر کے لیے کمپیوٹر ایڈ ہو جاتا ہے بائیو کے جگہ یہ اس اس لئے کے سمپل ہنڈرڈ ایم سی کیوز کے ٹیسٹ ہوں گے آپ کے ایم سی کیوز بیسٹ اور جس میں یہ بہت سار لوگ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ والا بالپین لے کے جاؤ وہ والا بالپین لے کے جاؤ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی لیکن پھر بھی یہ سمجھا دیا جائے گا جب آپ کی انسٹرکشن آئیں گے آپ کو اس کے رول نمر سلپ کے نیچے سب کچھ رکھا ہوگا برنگی رول سل لے کر آنا ہے اور کیا لے کر آنا ہے سٹیشن ہی کونسی اللاؤڈ ہے یہ سب ادھر بتا دی جاتا ہے بس سمپلی آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں گائیڈنس جو ہے وہ آپ کی وہ یہ ہے کہ فیڈل بک سے جتنی ہو سکے تیاری کریں نائن ٹین کی بکس جو ہیں فیڈل بک کی فیڈل بک کی سن بورڈ کو پریفر نہ کریں کیونکہ سن بورڈ کا جو کہتے ہیں کہ سن بورڈ سے بھی آیا ہے سین ہی ہوتا ہے کہ جو سن بورڈ میں پڑھا جاتا ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ وہ ہوتا ہے جو فیڈل بورڈ کا ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے مطلب سارا کچھ فیڈل بورڈ کا ہی ہوتا ہے بس ان بورڈ کا منٹل تھوڑا کام ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ یہ جو فیڈل بورڈ میں ہوتا ہے کہنے کا مقصد دیکھ کنفیوز نہ ہو جائیں بس کے فیڈل بک سے تیاری کریں فیڈل کی جو بھی بکس ہیں نائن ٹین کی کیمسٹری بائیو کمیٹر میس اور ان سبجیکٹس کی تیاری کریں آرام سے امسی کیوز بیس کریں کوئی مسئلنیں ایک سائز سولف کر ہیں انٹرنیٹ پر ایسے بہت سارے ہیں پیجز ویب سائٹس کا نام تھوڑا علم کی دنیا ہے اور کچھ اور سائٹس ہیں جہاں پر آپ کو فیڈل بورڈ کے نائن ٹین کے ایم سی اوز آن لائن ٹیسٹ مل جائیں گے وہاں سے پیپریشن کریں وہیں سے ٹیسٹ آتا ہے اور کوئی زیادہ مسئلہ والی بات نہیں ہے بس ایک چیز کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے جتنی زیادہ پیپریشن کریں گے جتنی زیادہ پریٹس ایم سی کیوز کی کریں گے جتنے آپ کے کونس سر ایسا ہوتا ہے کہ جب سلیبس ہوتے ہیں اس کے چیپٹر ویس کونسپس آتے ہوئے کہ بھئی آسمو ریگلیشن کیسے ہو رہی ہے کوئی سپیشی کے بارے میں کوئی اینیویلیا فائلمس کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ ان کی بارے میں ایک ٹاپک کو بار بر ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے کسی چیز میں ایک کونسپٹ کو بار بر ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بار بر کوئی الگ ٹاپک آپ کا چھڑ کے آ رہے ہیں اور الگ الگ چیز پوچھ رہے ہیں گمہ پھر آ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی سمپل نائنٹن کا فیڈل بورڈ کا سلیبس ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہے کیا سسٹم ہوتا اس کا اسی کی تیاری کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے آپ لوگوں بھی کامیاب کرے اور کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی گائیڈنس چاہیے نیچے کومنٹ پوچھے گا اور ضروری نہیں کوئی پریشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تھیٹہ بچانے کی ضرور کرتی ہے آپ کارساز کے ٹیسٹ محرام سے پاس ہو سکتے ہیں اگر آپ کی پرسنٹ ہے اچھی اگر آپ ایوریج بچے ہیں اگر آپ تھوڑی بھی میند کر لیں آخری دو دن بھی بیٹھ کے میند کر لیں آپ پاس ہو جائیں گے بس وہ جو سارا سیلیکشن کرائیٹریہ ہوتا ہے وہ کارساز میں انٹرویو اور اس میریٹ کا سسٹم پر ہوتا ہے جو کہ پرسنٹیج کو کلکولیٹ کرتے ہیں نوٹ دا انٹری ٹیسٹ مارکس یہ چیز دیان میں رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ملتے ہیں نیکس فیدیو میں اللہ حافظ